شکر اور صبر کی فلسفی جو غم کے وقت کی جاتی ہے ایسے انداز میں کرنی چاہیے کہ وہ فائدہ دے بجائے اس کے نقصان پہنچے جن لوگوں کو ان باتوں کا علم نہیں سریقہ نہیں بجائے اس کے کہ وہ نصیتوں سے خدا کے زیادہ قریب آئیں بعضوں میں باگانہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو شکر کا جو پس منظر ہے وہ بچپن ہی سے بچوں کے دل میں کھول کر داخل کرنا چاہیے اس پس منظر پر پھر یہ آجے ساری سوچیں پروان چڑھیں گی اگر بچپن ہی سے ماں ان کو بتانے لگیں کہ دیکھو تم کتنوں سے زیادہ خوش قسمت ہو اور کتنے ایسے ہیں جو بہت سی چیزوں سے محروم ہیں ایسے انسان ہیں جو آنکھوں سے محروم ہیں جو کانوں سے محروم ہیں جو اور اپنی ان صلاحیتوں سے محروم ہیں جو بعد دوسرے انسانوں کو بدہ جیت آتم یا کسی پہلو سے ان سے زیادہ آتا ہوتی ہیں اور یہی وہ مضمون ہے جس کو حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ تم کمزوریوں کے لیے نیچے دیکھا کرو اپنی کمزوریوں پر نظر کرو تو نیچے کی طرف دیکھا کرو کہ اور بھی کتنے ایسے ہیں اور خوبیوں کے لیے اوپر دیکھا کرو کہ مجھ سے بہتر فلان فلان شخص ہے تو اس سے کمزوریاں مایوسی نہیں پیدا کریں گی اور خوبیوں پر تمہیں اپنی خوبیوں پر بے وجہ ناز نہیں ہوگا اور اتراؤگ نہیں معلوم ہوگا کہ زندگی میں تو بے شمار اوپر اپر کی منازل ہیں مجھے اور بھی سفر کرنے ہیں تو ایک تو بنیادی طور پر بچوں کے دل میں یہ نقش جمانے چاہئے ہیں جو اس شکر کے فلسفے کا پس منظر ہیں اس کے بعد دوسری باتیں اور بھی ہیں مثلا شکر کیا کہ فلان کی جام تو بچ گئی اس میں یہ اس طرح کہنا چاہئے تھا کہ حادثہ تو ایسا تھا کہ انسانی کے مزوری کے نتیجے میں سب کچھ آ سکتا تھا پس اگر ہم جو کھویا گیا ہے اس پر رونے لگ جائیں تو وہ تو واپس نہیں آ سکتا اور جو بچ گیا ہے اس پر شکر نہ کریں تو اللہ کی رضا بھی ہاتھ سے گئی اس لیے یہ مراد نہیں ہے کہ حادثہ بحثیت مجبوری ایک قابل شکر بات ہے بلکہ یہ پہلو قابل شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نقصان پر روند ہونے سے بچا لیا ہے جو سب کو ہوتا ہے مگر خدا والے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس نقصان کا صدمہ ان کو کم ہو جاتا ہے انہاں اللہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ دماغ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی تو خدا کی طرف لوٹنے والے ہیں ہر چیز تری جائے گی جو کچھ عطا تھی وہ اللہ ہی کی تو تھی حضرت مسئلہ علیہ السلام اس مضمون کو یوں بیان کرتے ہیں کہ گھر سے تو کچھ نہ لائے سب کچھ تیری عطا ہے گھر سے تو کچھ نہ لائے اور یہ وہ مضمون ہے جس کو غالم نے اپنے رنگ میں باندھا ہوا ہے اور حضرت مسلم عہد کو وہ شعر بہت اچھا لگا کرتا تھا کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جان بھی جاتی تو پھر بھی شکر کا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں اٹھا لیا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ترب ترب کر کسی بیماری کی دکھ میں جان دیتے ایسے بد انجام کو پہنچ کے جان دیتے جو دنیا کے لیے عبرت اور اپنے لیے آئندہ کے لیے خوف کا مقام رکھتا یہ بھی جو ممکن تھا کہ کینسر یا ایسی قسم کی دوسری بیماریوں میں یا ایسی بیماریوں میں پڑھ کے جان دیتے جو بھیانک شکل اختیار کر جاتی ہیں دیکھنے والوں کو بھی ذیت پہنچاتی ہیں تو یہ جو فلسفہ ہے اس کو محض دو ٹوک یہ کہہ کر کہ شکر کلو فرانچیز بج گئی یہ درست نہیں ہے یہ بیان درست نہیں ہے اس سے بچہ بجائے سے کہ سمجھے وہ واقعیتاً اگر اخل والا ہے یہی کہے گا عجیب باتیں کرتے ہیں یہ نقصان چلا گیا گاری ہاتھ سے گئی لوگ ہسنطال پہنچ گئے اور آپ کہتے ہیں شکر کرو مجھے اگر شکر کا بس منظر پوری طرح دل پر لقش ہو چکا ہو تو پھر ہر حالت میں انسان شکر ہی کرتا ہے اور خوئے ہوئے پر افسوس کم ہو جاتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہو کر آئندہ کے لیے زیادہ بہتر زندگی کی زمانت ملتی ہے ایک دفعہ خضیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کا جب بچہ فوت ہوا تو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے جب الحمدللہ کہنے لگے تو اچانک دل میں خیال ہے بہت ہی گہری فراست کے مالک تھے اور بہت تقویٰ کا ایک غیرمہولی مقام تھا اس لئے نہیں رکھے کہ میں خدا کے شکر نہ ادا کروں پہلے اپنے نفس کا محاسبہ شروع کر دیا کہ میں جو موسی الحمد کہوں گا کیا میرا دل اس کی گواہی دے گا بھی یہ صرف مو کی باتیں ہیں اس سے خوف اصدا ہو کر کچھ دیر کیلئے سکتے میں آگئے ہیں اور پھر جب نفس پر غور کیا تو پتہ جگہ کہ اس کے باوجود بے انتہا شکر کے مقامات ہیں پھر اس زور سے الحمدللہ دل سے پوٹی ہے کہ سننے والے بھی لرل اٹھے تو یہ تو مختلف زاویے ہیں کس حد تک آپ دنیا کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں ان سے انسان کے جذبات میں اسی حد تک فرق پڑتا ہے کبھی تموج آ جاتا ہے کبھی عمرنے لگتے ہیں اس لئے آپ بچے کو ذہین بچہ ہے ماشاءاللہ اس کو پیار کے ساتھ سمجھا کریں اور وسیطر دنیا کا نقشہ سمجھا کر اس کے متعلی اس کو باتیں بتائیں ابھی چند ہفتے کے اندر انشاءاللہ میری ایک نئی کتاب جو تباہ ہونے والی ہے آخری مراحل پر ہے وہ ہوگی اس میں بھی اس کا ذکر آئے گا اس میں خصوصیت سے جو چپٹر ہے زرتشت کے اوپر زرتشتی مذہب پر اس زمن میں میں نے اس فلسفے پر کچھ روشنی ڈالی ہے اور اس نقطہ نظر سے کہ جو دہریہ خاص طور پر تنقید کرنے والا ہے اس کو یا اس کا دل مطمئن کیا جائے یا اس کی زبان بند کی جائے اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ اس سے یہ نتیجہ پیدا ہو جائے گا تو وہ چھپے گا تو میں انشاءاللہ آپ کے بچے کیلئے بھیج دوں گا مجھے اس کا نام لکھ دیجئے تاکہ اس کے نام اس کی نام پر اس کا توفہ بھیجوائے جائے مجھے اس کے نام پر